اسلام علیکم میرے بیرد دوستو کیسے آپ سب مغیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی gmail ID کا password کیسے ڈونٹ سکتے ہیں اپنی gmail ID کا password بول چکے ہیں جہاں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح اپنی gmail id کا password چین کرنا ہے جاری جاملون چکے ہیں تو آپ نے کس طرح اُس کو create کرنا ہے نیو پاسورڈ آپ نے کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا جی میل آئی ڈی جو ہے جی میل ایپ کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل ہے یہاں پہ آپ نے میں یہ میرے پاس بہت سی جی میل ہے تو میں سب سے نیچے والی جو ہے اس کو ابھی فائیور ہیلپ پہ ٹھیک ہے یہ جی میل اوپن آ چکی ہے یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پہ اس جی میل کا جو پاسورڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے نیو کریٹ کروں گا اور اگر آپ بول چکے ہیں تو آپ نیو کریئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہاں پہ اپنا جی میل کا پاسورڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ گوگل اکاؤنٹ پہ آپ نے سیمپل کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے نیو پیش ہو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پرسنل انفو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹا ان پرسنلیزیشن اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے سکوٹی سکوٹی کا لفظ ہی ایسا ہے جیسے ہی آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ جال دیتا ہے سکوٹی کس کو کہتے ہیں جیسے بینک کے سامنے ہم سکوٹی گھار کھلارتے ہیں کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد کسی لاک چیز کو لاک لگانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو سکوٹی لگی ہوئی ہے سکوٹی کے بہت سے مطلب ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی یہی ایک سکوٹی ہے اس کی جی میل کی یہ سکوٹی ہے جی میل کا پاسورڈ ہی اس کی سکوٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے نیچے جلے جانا ہے یہاں پہ لکھا ہوگا سائنین انٹو گوگل ٹھیک ہے تو یہ سائنین ہے سائنین ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے نیچے دکھا ہوگا پاسورڈ یہاں پہ آپ نے پاسورڈ پہ سیمپل کلک کر دینا ہے اب وہ کہہ رہا ہے پاسورڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے انٹرڈیوئر پاسورڈ اب آپ کو تو پاسورڈ یاد نہیں ہوگا اگر آپ بھول چکے ہیں اب آپ کے دماغ میں یہ پریشانی ہوگی یار میں تو پاسورڈ بھول چکا ہوں اب میں پاسورڈ کونس لوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے دو اپشن شو رہے ہیں فارگٹ پاسورڈ اور نیکسٹ اگر آپ یہاں کو پاسورڈ یاد ہے تو آپ یہاں پہ پاسورڈ لکھ کر تو یہاں پہ نیکسٹ کر دیں گے اگر پاسورڈ یاد نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو کرنا پڑے گا فارگڑ پاسورڈ کی کلک اب وہ کہہ رہا ہے کہ انٹر لاس پاسورڈ اگر آپ نے پہلے کو پاسورڈ لگایا ہو ٹھیک ہے ایک دو ماہ پہلے جب آپ نے جی میل بنائی کو یاد ہو آپ نے اس کے بعد پھر چینڈ کیا ہو ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ وہ اولڈ پاسورڈ یا اس سے بھی اولڈ کوئی بھی آپ پاسورڈ آپ کو یاد ہو جو آپ نے پہلے لگایا ہو وہاں پہ جہاں پہ لگا کر آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پھر بھی اس کا جو ہے آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ چینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے try another way پہ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے سکرین لاغ ہے وہ کہہ رہا ہے continue کریں ٹھیک ہے اپنی use سکرین لاغ پہ جو ہے وہ آپ نے سکرین لاغ یہاں پہ verify کرنا ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے create password آپ یہاں پہ اپنا password create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ simple یہاں پہ skip کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ skip کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا account جو ہے create کر لیں password جو ہے create کر لیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے use at least odd characters ہونے چاہیے odd لفظوں کا جو ہے password ہونے چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم password use کرتے ہیں new password وہ کہہ رہا ہے آپ کو آپ یہاں پہ جب اگر میں جو پہلے password وہ لگاؤں گا تو وہ یہاں پہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو میں new password لگاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنا password لکھ دیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ password change password ٹھیک ہے یہاں وہ change password کو کلک کریں گے وہ کہہ رہا ہے please choose stronger password وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو password ہے وہ بہت ہی ویک ہے اس کو strong کریں تو ہم یہاں پہ اس کو strong کر لیتے ہیں strong اس طرح کرنا ہے کوئی آپ نے alphabet بڑا لکھ لینا ہے کوئی چھوٹا لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ایک دو بڑا لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو strong ہو جائے گا یہاں پہ ہم again change password پہ کلک کرتے ہیں وہ نیچے آ چکا ہے your password is changed اب یہاں پہ ہم save save password to google save ہو گیا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ get started پہ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد continue to google account پہ آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں آپ score d پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا جو password ہے وہ change ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں مجھے message آ چکا ہے your password changed google account updated password change اس کے بعد نیچے بھی ایک اور password آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں your google account was recovered successfully کہ یہ مجھے recover ہو چکا ہے اس کا password ٹھیک ہے اب یہ محفوظ ہے اب اس کا کوئی کوئی مجھے یہ password میرا چوری نہیں کر سکتا یہ میری gmail کوئی اب چوری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ میری gmail پہ مجھے password آ چکا ہے email آئی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے if you suspect you were locked out of your account because of changes made by someone else you should review and protect your account وہ کہہ رہا ہے کہ کسی وجہ سے آپ نے اپنا password کھو دیا تھا ٹھیک ہے تو اب آپ نے change کر لیا ہے اب آپ یہاں پہ review کر کے protect your account کر سکتے ہیں یہاں پہ protect your account پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے to help keep your account square یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے next پہ ہے اب وہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا password لگائیں ٹھیک ہے تو میں جو new password آپ نے create کریا ہے میں آپ وہ password لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں next پہ کلک کر دیتا ہوں اس نمبر پہ یہ gmail id بنی ہوئی ہے میں یہاں پہ confirm بھی کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں پہ update confirm ہی کر دیتا ہوں یہاں پہ میں confirm کر دیتا ہوں یہاں پہ اوپر مجھے ایک اور gmail آجی ہے scored alert ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میرا account اب یہاں پہ confirm کر دیا ہے اس کے بعد یہ sign in ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ مجھے ایک اور message آ چکا ہے scored alert ٹھیک ہے the password for your google account was changed if you did not change it you should recover your account اگر آپ پھر بھی change ریکاور your account آپ نے کر لیا ہے تو امید کر دا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت لگی تو پلیز میرے اس چینل کو سکرائب کیجئے اور بیل کے آئیگن پر کلک کر 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 ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں نہ بولیے موسیقی